موسیقی اس سال تو بھارشوں نے تباہی مچا دی خاص کر بلوچستان میں میں ابھی جب ریلیف ورکے لے گئی تو مجھے لگا کہ سو سال میں بھی یہ ری ہے ہونا بہت مشکل کام ہے جس طرح سے بربادی اور یہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی جب لسپیلا میں پہلا اس پیل آئے تھا بارش کا تو ان دنوں محرم چل رہے تھے دینا یا آسٹ اراؤن جو ہمارے فیملی اور فرنڈز کے دوست تھے ان سے کہ اگر آپ لوگ کچھ ہیلپ کرنا چاہے پندرہ لاکھ روپے تھی جو ہم نے کٹے کیے تھے تو میں نے کچھ لسپیلا وغیرہ میں بیج دیا لوکل کمیونیٹی کو تو ایک پانچ لاکھ بچے تھے جو جھل مکسی کے لئے رکھے تھے تو یہاں مجھے رات کو ایک جج نے فون کیا کوئٹا میں بھی سہلاب شروع ہو گئے تو کہ یہاں کلی شانواز ہے یہاں پر کوئی بیس فیملی ہیں جن کو راشن اور چھت کی مطلب ٹینٹوں کی اشت ضرورت ہے اور ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا میں نے اپنے دوست کو فون کیا دہچہ کو مرے پاس وہ پیسے بچے تھے میں نے کہا کہ چلتے اس نے کہا تم پاگل اور دو پوٹ پانی ہے شہر میں میں نے کہا نہیں چلتے لوگوں کو ضرورت ہے تو ہم وہاں تک پہنچے جو سریاب کیا یا کوئٹا کیا تو وہاں خاندان تھبہ حال تے سارے مکانات گرے تے ہم نے رات کو کوئی دس بجے ہم نے جا کے ان کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا میری پیدائش کوئی ٹا کی ہے میں یہی پلی بڑی ہوں اور دو ہزار گیارہ میں میں نے لیگل پروفیشن شروع کی جو ابھی ماشاءاللہ میں سینئر لائر کہلا سکتی تو اسی سے میری ارننگ ہے بیسیکلی ٹو تاوزنڈ سکھ سے بلوچستان کے حالات بہت خراب ہوئے گلوبل وار ان ٹیرر ہوا لوگ تیار نہیں تھے اسی طرح لوکل انسرجنسی نے امرج کیا بکٹی صاحب کے شہادت کے بعد سے تو اس طرح کا جو ایک سیچویشن بنا اس پر لوکل کمیونٹیز نے بہت سفرنگ کی بلوچستان میں چاہے ہزارہ تھا چاہے بلوچ تھی چاہے پشتون تھی اور اس میں بھی آپ لوکل کمیونٹی میں دیکھیں تو عورتیں اور بچوں نے بہت سفر گیا اس سیچویشن میں میں سٹریٹ ایجیٹیشن میں ہوتی تھی پروٹیسٹس مظاہرے یہ سب کچھ میں کرتی رہتی تھی دو ہزارہ اٹھارہ میں میں نے اپنے جان کے قیمت پر اپنی کمیونٹی کے لائف سیکیورٹی اور ڈگنیٹی کے لئے ہنگر سٹرائک تیل ڈیتھ کیا مطلب ہم انسان ہیں یہ کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو میں بتاؤ کہ یہ پہلی دفعہ خواتین لیڈ پروٹیسٹ تھا جو عورتیں نیگوسییشن کے ٹیبل میں جا کے بیٹی 2019 میں میرا بی بی سی میں نام آیا سو باسر خواتین نے دنیا آکے 2020 میں پر انٹرنیشنل ویمن آف کریج اوارد مجھے یو ایس اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے دنیا بر کے گیارہ اور خواتین سمیت مجھے یہ اوارد دی پاکستان کے لئے اور ہم سب کے لئے میرے کمیونٹی کے لئے بلوچستان کے لئے پرائیڈ کا مقام ہے 2014 میں جو یو ایس اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اور ایٹلانٹک کانسل کی فندید ایک پروگرام ہے ایمرجنگ لیڈرز آف پاکستان اس میں پاکستان کے پندرہ جو ینگ نوجوان لیڈرز تھے اس کا حصہ بنی تھی بلوچستان سے میں منتخب ہوئی اور ہم یو ایس اے کے چار اسٹیٹس گئے وہاں پر کلچر بہت ڈیفرنٹ ہے جیسے لوگ بڑی کرٹیس ہیں وہ آپ سے ملتے ہیں مسکر آکے ملتے ہیں اور اسکل ڈیویلپمنٹ بڑی ہوئی لیڈرشپ کے رول میں جیسے آپ اپنی بات کیسے کمیونکیٹ کرتے ہیں آپ اپنا انٹروڈیکشن کیسے دیتے ہیں اپنا آئیڈیا کیسے شیئر کرتے ہیں اور جو ہمارے ہاں ایک پرسپشن ہے کہ ہاں یو ایس یا ویسٹ کا جو کلچر ہے وہ تو ایک کولیپسٹ کلچر ہے وہاں کا تو خاندانی نظام ناکام ہے ایسا نہیں ہے وہاں خاندانی نظام میں سب کے رولز ہیں جیسے ماں باپ بچوں پہ بوجھ نہیں ہیں بچے ماں باپ پہ نہیں ہیں ہر ایک انٹروڈیجوالی سٹیٹ سیکیورٹی ہے لوگوں کو ہر ایک انٹروڈیجوالی اتنا معاشی طور پر مستحقم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لائف کو چلا سکتا ہے میرے جو لائف کا پارٹ ہے مومن لوگوں نے وہ ایجیٹیشن میں سٹریٹ ایکٹیویزم میں دیکھی ہے بر جب میں یو ایس گئی تھی تو وہاں میں نے میکرز فیسٹیول دیکھا جہاں پر دنیا بر کے جو انڈیجینس لوگ تھے وہ اپنے جو پروڈکٹ سے اس کو شو کر رہے تھے اور اس کی سیل اور پرچیس تھی میں پاکستان آئی تو مومن خواتین جو ٹیرریزم کے جو وکٹمز ہیں یہ میرے پاس آتی تھی کہ ہمیں جو ہے کچھ فائنانشل سپورٹ دے یعنی بچوں کی فیس اور تعلیم کی وجہ سے تو میں نے کہا کہ آپ اگر یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں دینہ میرے پاس ایک پانچ لاک روپے تھے ایک جوا تھا مطلق برے کھل سرمایاں وہیں تھا وہ میں نے لگائے کوئی تین چار سٹینڈز خریدے اور اسٹارٹ کی بٹنا ہمارے پاس آراؤنڈ فورٹین سٹینڈز ہے اور یہ کام ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے ای جس ٹوانٹو ایٹی پرسنٹ جو انکم ہے وہ ڈائریکٹ میکرز کو جاتا ہے اور ٹوانٹی پرسنٹ ہم ریزر رکھتے ہیں تاکہ اگلے اوڈرز کے لیے پروڈکٹ کے لیے وہ نہ ہو محتاج نہ ہو میرے بگ ڈریم یہ ہے کہ یہاں ایک ہزار خواتین اس سے مستحفید ہو ان کو میں یہ کام سے امپاور کرا اور میں یہ کر کے دکھا ہوں گے